بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمینہ واجی حاضر ہے یوٹیوب پہ آپ کے سامنے اور آج لے کر رہی ہیں بہت چوٹی سی ڈش لیکن مزیدار زودحظم آپ گھر میں تیار کریں مولی کا براتھا جو کہ میں نے سارا اچار کا سامان ڈالاس میں اور بڑا مزیدار بنا ہے اسے آپ دوپہر کو بنا کر کھائیں رات کو نہ کھائیں دوپہر کو کھائیں یہ بڑا آپ کے لئے مفید ہے سب کے لئے مفید ہے جگر کے لئے پھر کان میں بھی آئیں مولی کا پراتھا بنائیں اور کھائیں اسے انجوائے کریں مولی کا پراتھا بنانے لگیں مولی کو میں نے دو کش کیا اور اس میں نمک لگا دیا اور اس میں میں ثابت مچھے ثابت دھنیا سانف اجوائن کلونجی اور اناردانا ہر ایمیج ہر ادھنیا یہ سب چیزیں ڈالوں گی جو اچار کا سارا سمانہ ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی میتھی دانا ہم نے چھوٹی چھوٹی روڑیاں بکائی اور مولی کو اچھا خاص رکھا مولی کے اندر میں نے پانی لگا کے رکھ دیا نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور بعد میں تھوڑی دیر بعد سارا پانی اس کا نکل گیا اچھا یہ ایک خیال رکھئے گا اس میں نمک نہ شامل کریں اب مولی میں کیونکہ نمک ہم اس میں آل راڈی ڈال چکے تھے تو اس سے ہی اس کے نمک یاد پوری ہو جائے گی اور سمیل بالکل نکل جاتی ہے ویسے موڑی کیسی سمیل ہوتی ہے لیکن نمک ڈالنے کے بعد اس کی سمیل بالکل ختم ہو جاتی ہے اور دیکھ لیں مولی کھا کے ڈکا رہے آتی ہیں جبکہ آپ مولی والی روٹی اس طرح پکا کے کھائیں گے جب نمک ڈال کے اس کا پانی نکالیں گے تو بڑی سود حضم ہے بڑیا یعنی آپ کو بڑی جلدی حضم گو جاتا ہے سارا کچھ اور یہ جگرلی گرمی کو بھی دور کرتا ہے اور آپ کی بھوک کو بھی بڑھاتا ہے یہ مولی جو ہے اللہ نے ہر چیز میں ہر سبزی میں ہر پھال میں کوئی شفا رکھی ہے یہ مولی یرکان والوں کے لیے بھی بڑی مفید ہے کہ ان کو صبح اس کا پانی نکال کے پلائے جائے تو یرکان بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے دیکھیں مولی کا پراتھا ہمیں نے تبے پہ ڈال دیا اور میں نے گھی ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی میرا پراتھا تقریباً تیار ہے حالانکہ گیس بہت کم آری ہے لیکن شکر علم دلیلہ اتنی آتی ہے کہ ہمارا کھانا تیار ہو جاتا ہے دیکھیں میرا پراتھا ماشاءاللہ تیار ہو گیا اسے آپ دوپیر کی ٹیم کھائیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ رات کو کھا کے مولی رات کو نہیں کھانی چاہیے یہ دوپیر کو ہی کھائیں یا صبح کے ٹائم یعنی صبح سے مراد ہے دس گیارہ بجے اگر آپ نے مولی کھانی ہے یہ دیکھیں جی ہمارا مولی کا پراتھا تیار ہے اور اس کے ساتھ آپ چٹنے ہی رکھیں کیچپ رکھیں مہینیز رکھیں جو بھی رکھیں لیکن مزے دار کھا کے مزا آجاتا ہے ایک پراتھا مزا آجاتا ہے اس میں میں نے سارا اچار کا سامان ڈالا ہے اور کھٹا میٹھا مزے دار آہ کا مولی کا پراتھا تیار ہے اور اس سے آپ دوپیر چلتے چلتے پاکستان کا نعرہ لگائیں گی پاکستان زندہ باد دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ دوسرے کسی ڈش کے ساتھ اللہ حافظ